موسیقی ویورز بہت ہی تکلیف لی واقعہ ہے کراچی کے لیے مسیحیوں کے لیے ہم پاکستان میں یہاں پر ہم نے پاکستان کو مل کر بنایا ہم نے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا لیکن مسیحی آبادی کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے آج آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مریم گراؤنڈ جو ہم مددوں سے سالوں سے مسیحی کمیونٹی یہاں پر اپنی عبادات منقد کرتی ہیں اور بڑی ایک پر امن کمیونٹی ہے اور تعلیم میں اور جو ہیلتھ میں اور بہت سارے اور چیزوں میں کریٹیوٹی میں ہمارا ایک نام ہے ہم نے پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں پر مجورٹی کمیونٹی بھی نہیں پہنچا سکی اور آج ہماری کمیونٹی کا یہ حال ہے کہ ہم جہاں پر جس گراؤنڈ میں عبادت کرتے ہیں وہاں پر کل رات اٹیک ہوا اور وہاں پر ہمیں دھمکیاں دی گئیں ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں کہ یہ جو ہے اب آپ اس کو آبادی کو اس جگہ کو استعمال نہیں کر سکتے اور وہاں پر مافیا قبضہ کرے گی ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب ہے گزشتہ تین بار وہ کانسلر رہ چکے ہیں جدگانہ انتخابات سے ان کی سٹرگل جاری ہے اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں ہم ان سے کرنٹ سیچویشن جانتے ہیں تھینکیو سو مچ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور جس طرح آپ ہمارے یہاں پر ہمارے لیے بہت قابلی قدر ہیں آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی تو ہمیں یہ بتائیے کہ آج جو یہاں پر پروٹیسٹ ہوا ہے اس کا کوئی کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا جو آج کا پروٹیسٹ تھا کیا اس میں ہمارے لوگوں نے اپنی جو تعداد ہے اس کو دکھایا کہ ہم لوگ یہاں پر اس ساری بات میں اکٹھے ہیں خدا مند یسو کا بہبرکت نام سے میں سب کو سلام کہتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہماری آواز کو سننے کے لیے آئے بیسیکل یہ ہے پہ یہ جو لڑکا رات کو آیا ہے جس نے ہماری یہ کراس کو ہماری مقدس جگہ پہ پتھروں کیا ہے یہ ہمارے محلے کا بچہ ہے نو مسلم نو کرسچن ہم نے کبھی تفرقہ بازی نہیں کی رات کو ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور وہ وزر کے لیے آئے تھے یہ پیچھے گلی پکی ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ وزر کے لیے جب وہ یہاں پہ آئے تو اس نے کہا جی آپ لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہو یہ لائن مافیا ہے ہمیں مدھو کیا اس بات پہ بھائی نیم چھوٹا بھائی ہے اس کا نام لیا ہم اس دین لوگ ہیں 65 سے 70 سال امبر ہے ہماری کہنے لگا یہ لائن مافیا لوگ ہیں آپ کو کہا ہم نے جی آپ کو کہا اچھا اب ہم نے اس کو کہا بیٹے ایسا نہیں ہوتا آپ کہیں پھائلیں آپ کی ہیں تو وہاں جائیں یہ تو ہماری کمیونٹی کی جگہ ہے چالیس سال سے ہم عبادت کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارے بڑے بڑے اشتماع جو ہیں وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں اور یہ ہماری کمیونٹی کی جگہ ہے بھائی وہ سوسائٹی والوں کی جگہ ہے تو وہاں پہ دیکھے جاگے جہاں پہ سوسائٹی ہے سوسائٹی نے آج تلگ ہماری عبادت کے اردگرد کوئی سوسائٹی والا فرائز پورا نہیں کیا سیورج ڈالے گورنٹ سندھ گورنمنٹ ڈالے گی سیٹی گورنمنٹ ڈالے روڈ ڈالے سیورج پانی بجلی یہ ساری چیزیں ہمیں حکومت دیتی ہے سوسائٹی کا کیا باستہ ہے ہماری عبادت سے چھیک ہے تو ہمارے جو جو لوگوں نے آج پروٹیسٹ میں حصہ لیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کوئی پیش رکھ ہوئی اور کیا یہ کسی کی طرف سے تھا یا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہے یا کوئی بڑا آپ اس کو دیکھتے ہیں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے ہم نے تو ڈی سی صاحب کو بھی مدو کیا تھا لیکن کوئی یہاں تلق ابھی تلق نہیں آ سکے ہمارا ایسے چو زمان ٹون جو ہمارے علاقے کا ایسے چو ہے اس نے آگے رات سے لے کے ہماری فریاد نہیں سنی کسی نے تعاون نہیں کیا کسی نے تعاون نہیں کیا ڈپٹی قرنگی جو ہے وہ آیا اور اس نے یہ بات کہیے پہ ٹھیک ہے جی ہم دیکھیں گے ہم نہ تو بوٹا فری نیو ہے نہ کیڑیا ہے اور آپ بے فکر ہو جو ہمیں اس کام کو دیکھتے ہیں ہماری رکوائرمنٹ یہ تھی پہ اس نے ہماری مقدس جگہ پہ آکے شور شرابہ کیا پتروں کیا اس کو اس بات کا تو اجالہ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں چاہتے اس نے رات کو ہمیں دھمکی بھی دیئے پہ یہ قومیت کا مسئلہ ہو جائے گا ہم مسلمان اور کرسچن کی جنگ ہو جائے گی بھائی ہم نہیں چاہتے ہم تو امن پسند لوگ ہیں ہم آج تلق کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہی نہیں ہمارے پڑوسی لوگ ہیں پرلی سائٹ پہ ہمارے ساتھ ہی برابر میں مسجد والے لوگ ہیں علم والے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ سب کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہے یہ پاکستان ہے پاکستان میں تمام کمیونٹی رہ رہی ہے جہاں کچھ اکثریت رہ رہی ہے وہ اپنی عبادت کرنے کی سب کو اجازت ہے تو اسی بات پہ ہم نے تو آج پورا دن بھی یہاں گزا رہا ہے لیکن کوئی کسی نے آکے عالی قیادت نے آکے کوئی داز رزی نہیں کی ہمارے ایک منالٹی کے ایم پی اے ہیں نویت انتنی صاحب وہ تشریف لائے تھے مشتاق منٹو صاحب تشریف لائے تھے لیکن سب لوگ چلے گئے ہیں کوئی نہیں آیا یہاں پہ اب ہی ہم نے روڑ کھول دیا کیا کریں گے موسیقی موسیقی Jesus is the light of the world موسیقی